السلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس ویڈوں میں بھی ماں آپ کو ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرہ رجل طالعہ نہا کے بارے میں بتاؤں گا حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کا یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید سننے کی سہادت حاصل کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وئی نازل ہوئی اور اللہ کے جلال کی حیبت آپ پر تاری ہوئی تو آپ سب سے پہلے حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کے پاس تشریف لائے اور انہیں اپنی اس حالت کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کا پرشتہ اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلام علیہ کی تلاوت حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کے سامنے فرمائی اور آپ رجل طالعہ نہا نے سب سے پہلے قرآن مجید کے پقیزہ کلمات سننے کے عظیم سہادت حاصل کی سبحان اللہ یہ آپ کی کیسی خوشبکتی اور احساس ہے اور یہی نہیں بلکہ آپ نے سب سے پہلی عدیث بھی روایت کی ہے حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث روایت کی کیونکہ جب پہلی وئی کے نزول کے بعد حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی تو ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وئی سے متعلق جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنہا بیان کیا آپ کی ورقہ بن نوفل سے گفتگو ہی وہ پہلی روایت ہے جن کو بیان کرنے اور روایت کرنے کا عزاز حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کو حاصل ہوا ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا ان پاکستیوں میں شامل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارغہ میں انتہائی محبوب ہیں اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اس وقت اللہ تعالی کے سامنے سر جکھایا جب ہر طرف بتوں کے پوجہ ہو رہی تھی انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب دعوت اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا اسی لئے اللہ تعالی نے نبی مقرم کے ذریعے ان کو جنت کی بشارت دی حضرت عائشہ صدیقہ رجل طالعہ نہا فرماتی ہیں اتنا رشت نہیں کرتی تھی جتنا حضرت سیدہ ختیجہ پر کرتی حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نقاض قبل وفات پا چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اکثر ان کا ذکر سنتی رہتی تھی اللہ تعالی نے نسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد پرمایا کہ وہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری زبا کرتے تو حضرت ختیجہ رجل طالعہ نہا کی سہیلیوں کو اس قدر گوش بجواتے جو ان کو کفایت کر جاتا ایک اور روایت میں حضرت اسماعیل طالعہ نہا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی عفیر طالعہ نہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ختیجہ رجل طالعہ نہا کو جنت کی بشارت دی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضرت علیہ وسلم نے ان کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایسے محل کی بشارت دی جس میں نہ شور غل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی حضرت عبداللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر مجھے اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت ختیجہ رجل طالعہ نہا پر رشک آتا تھا کیونکہ حضرت علیہ وسلم میرے سامنے ان کا ذکر فرماتے تھے اور ان کی بہت تعریف فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ وسلم کی طرف وہی بیچی کہ آپ حضرت ختیجہ کو جنت کے قرر کی بشارت دے دیجئے حضرت عبداللہ عنہ ازواج مہترات میں سے ہیں اور صحابیہ بھی ہیں اور یہ اور دیگر آزازات اپنی جگہ لیکن یہ بھی ہے آپ کا ایک آزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت اتا فرمائی لیکن اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ امت محمدیہ میں آپ ان چند خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت نصیب ہوئی حضرت عبداللہ عنہ پر رب زلجلال کا کتنا کرم ہے کہ آپ کو نہ صرف دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھی بھیجا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ واحد خطون ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی اسی طرح آپ وہ واحد خطون ہیں جنہیں رب نے سلام بھیجا حضرت عبداللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس کیا رسول اللہ یہ خطیجہ رتالان ہا رہی ہیں جو برتن میں سالنیا خانے کی پینے کی چیز لا رہی ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو رب زلجلال کا اور میرا سلام کہئے اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایسے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ کوئی شورغل ہوگا اور نہ کوئی تقلیف حضرت عبداللہ عنہ بن عبیلہ علیہ السلام روایت ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کتنے میں حضرت عبداللہ عنہ تشریف لیں حضرت عبداللہ عنہ نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیجئے تو پیارے بہنوں اور بھائیوں امید آپ نے اس ویڈا میں بھی بہت کو سیکھا ہوگا تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ